بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی ہٹ سٹوری میں ہم بات کریں گے کہ سڑکیں ایک بار پھر بند ہیں اور عمران خان کی حکومت کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں ناظرین جو ابھی حالی میں سڑکیں بند ہوئی ہیں لاہور بھی اسلام آباد بھی جیٹی روڈ بھی بند ہے اس کی بنیادی وجہ جو ہے کل ادم تحریک لبیک کی طرف سے جو احتجاج کی کال دی گئی تھی وہ ہے اگر دیکھا جائے تو کل ادم تحریک لبیک کی جو احتجاج کی کال ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک درست ہے چونکہ ہائی کورڈ نے سادریزوی کو رہا کر دیا تھا پھر اس کے بعد حکومت نے اس کے خلاف اپیل کر کے ان کی نظر بندی میں توسیع کر دی تو حکومت کے ساتھ جو ان کے مشیر ہیں خاص طور پر وزیر داخلہ جناب شیخ رشید صاحب وہ خود جانتے ہیں کہ جس شخص کو جتنی دیر آپ نظر بند رکھیں گے یا جیل میں رکھیں گے اس کی سیاسی قوت میں اتنے ہی اضافہ ہوتا چلا جائے گا تو اگر سادریزوی کو رہا کر دیا جاتا تو اس میں کیا حراج تھی کیونکہ انہوں نے تو ابھی کوئی اس قسم کی احتجاج کی کال دی ہی نہیں تھی البتہ اگر وہ نظر بندی ختم ہونے کے بعد احتجاج کی کال دیتے تو پھر حکومت کے پاس تو یہ اختیار پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے کہ دوبارہ نظر بند کر دیا جاتا لیکن چونکہ ایک عدالتی فیصلہ تھا عدالتی فیصلے کے خلاف حکومت پنجاب نے اپیل دائر کی اور ساتھ ہی نظر بندی میں بھی اضافہ کر دیا ہے تو چنانچہ پہلے تحریک لبیک کے جو کارکون ہیں انہوں نے لاہور میں احتجاج شروع کیا اور اب وہ احتجاج بڑھتا ہوا راولپنڈی اسلامباد اور پرانے فیضاباد تک پہنچ گیا ہے فیضاباد چونکہ تحریک لبیک کا گھڑ رہا ہے مرہوم جناب خادم حسین رزوی صاحب یہیں بیٹھ کے شولہ بیانی کیا کرتے تھے بڑا زبردست وہ تقریر کیا کرتے تھے اور یہیں پہ ان کا آخری جو دھرنا تھا یہیں پہ ہوا تھا تو ایک بار پھر فیضاباد میں کنٹینر لگا دیے گئے ہیں اور دیگر راستے بھی بند کیے جا رہے ہیں اور لاہور میں ویسے بھی دمہ دم مسکل اندر تحریک لبیک کے کارکون کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شیخ رشید صاحب کی اپنی بنیادی غلطی ہے اور عمران خان کی حکومت کے لیے مسائل پیدا کیا جا رہے ہیں جو عدالتی فیصلہ تھا اس پہ عمل درامت کیا جاتا ہے اور ساد رزوی کو رہا کر دیا جاتا ہے اور ساد رزوی اگر کال دیتے دوبارہ تو پھر اگلا سٹیپ لیا جا سکتا تھا کہ دوبارہ ان کو نظر بند کیا جا سکتا تھا تو ناظرین چونکہ پوزیشن کی طرف سے بھی مہنگائی کے خلاف کال دی جا چکی اور حکوم پوزیشن نے یہ کہا ہے کہ وہ نگر نگر شہر شہری وہ احتجاج کریں گے اور اوپوزیشن کی جتنی جماعتیں ہیں وہ ساری مل کے احتجاج کریں گی تو یہ سارا احتجاج جو ہے حکومت کے لیے مسائل پیدا کرے گا چونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہوئی ہے اس سے عوام جو ہیں وہ کافی پریشان بھی ہیں حکومت سے مایوس بھی ہیں اور اوپر سے جب سڑکیں بند ہو جائیں گی ہر جگہ جب تحصیل یونین کاؤنسل کی جگہ پہ جا کے احتجاج شروع ہو جائے گا اور لوگوں کا آنا جانا جو ہے عمد و رفد جو ہے وہ موطل ہو جائے گی تو لوگوں کے لیے پریشانی اور بڑھ جائے گی مہنگائی اپنی جگہ پہ ایک پریشانی ہے اور اس کے بعد لوگوں کا آنا جانا رک جانا یہ دوسری بڑی پریشانی ہے لہٰذا عمران خان کی حکومت کے لیے یہ آسانی پیدا نہیں کی جاری کنٹینر رکھ کے برکے رکافٹیں یہ عوام کے لیے نہیں ہیں عوام کے لیے عارضی ہیں یہ رکافٹیں در حقیقت عمران خان کی حکومت کے لیے ہیں اگر عمران خان کا کوئی بڑا ہی حامی ہے عمران خان کا کوئی خیر خواہ ہے تو اسے چاہیے تھا کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے اقدامات کیے جاتے اور تحریک لبیک کو کم از کم اس وقت موقع نہ دیا جاتا کہ وہ احتجاج کرتی اور ان کی وجہ سے سڑکیں بلا کی جاتے ہیں جس سے عوام کو اگرچہ گصہ مہنگائی کا ہے لہٰذا اب عوام کا یہ گصہ کسی نہ کسی طریقے سے نکلے گا بے شک وہ اپوزیشن کی تحریک میں شامل ہو کے نکلے بے شک وہ کل ادم تحریک لبیک کی تحریک میں شامل ہو کے نکلے عوام نے اپنا گصہ نکالنا ہے چونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے لہٰذا حکومت کے خیر خان کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ کوئی ایسا موقع نہ دیتے نہ تو اپوزیشن کو احتجاج کرنے کا موقع ملتا اور نہ ہی کل ادم تحریک لبیک کو احتجاج کا موقع ملتا لیکن حکومت نے خود ہی یہ سارا موقع پیدا کر دیا ہے اور خود ہی ایک ایسا سنسنی خیز محول پیدا کر دیا ہے جو عوام کے لیے پریشان کن بھی ہے مایوسی کا باعث بھی ہے لہذا حکومت کے مشیروں وزیروں کو خود بیٹھ کے بلکہ عمران خان کو خود سوچنا چاہیے گرچہ وزیراعظم عمران خان صاحب عمران خان صاحب بیٹھیں گوھر کریں اپنے مشیروں کے ساتھ بیٹھیں ان سے مشاورت کریں کل ادم تحریک لبیک کو اس وقت احتجاج کا موقع دینے کی بجائے ان کو تھنڈا کریں ان کے قائد کو رہا کریں پھر باقی اپوزیشن کے معاملات کیونکہ اپوزیشن تو بڑے عرصے سے یہ موقع دیکھ رہی تھی لہذا اپوزیشن کو بھی بھرپور موقع مل گیا ہے احتجاج کرنے کا اور اپوزیشن کے احتجاج کو تب ہی رکا جا سکتا ہے جب مہنگائی کو کچھ کنٹرول کیا جا سکے اور ناظرین سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز بھی دیکھنے میں آ رہی ہیں جس میں کال ادم تحریک لبیک کے کارکون یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے پرامن دھرنے کو نہ رکا جائے اور اگر رکاوٹیں ڈالی گئیں اور اسی طرح حکومت نے چھیڑ چھاڑ جاری رکھی پنجاب پولیس نے چھیڑ چھاڑ جاری رکھی تو پھر ہمارے پاس پلان بھی بھی ہے پلان بھی جو کہا جاتا ہے وہی ہے توڑ پھوڑا ہے بسوں کو آگ لگانا گاڑیاں توڑ دینا لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچانا تو اس سے عام آدمی کا نقصان زیادہ ہوتا ہے اور عام آدمی چونکہ پہلے ہی بہت پسرا ہے لہذا حکومت جو ہے تھنڈے دل سے اس پہ غور کرے کہ سادری ویج کو نظر بند کر کے کہیں حکومت خود ہی بند گلی میں نہ چلی جائے کہیں حکومت خود ہی اپنی نظر بند نہ کر بیٹھے لہذا حکومت تھنڈے دل سے غور کرے شمشات مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ